آپ سب پر سلامتی ہو میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا وی لاغ دیکھ رہے ہیں ناظرین تمام ان سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے جن سیاستدانوں نے مختلف وقت کے اندر مختلف لوگوں سے دوستیاں پال رکھی تھیں اور اب جا کے ان کے تمام دوست جو ہیں ان کے رازدان جو ہیں ان کے مشوراکار جو ہیں ان کے سہولتکار جو ہیں وہ پھٹ پڑے ہیں اور وہ بول پڑے ہیں وہ کس کے گلے کا ٹاک بنیں گے یہ ان تمام سیاستدانوں کو اس وقت سوچنا چاہیے جب ان کی سیاست اس وقت آخری سانسیں لینے کے اوپر مجبور ہو چکی ہے یعنی مثال کے طور پر میاں نواز شریف صاحب کو میاں نواز شریف صاحب نے اس وقت پارٹی کو کس نہج تک پہنچا دیا ان کے پرانے دوست ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں موجودہ انتخابی نتائج کے بارے میں کیا رائے رکھی جا رہی ہے راشد سمرو یعنی جمعیت علماء اسلام فی جو ہے وہ پی ڈی ایم اتحاد کا حصہ تھی اس کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کر رہے تھے مختلف دھرنیں جو اس وقتوں میں ہو رہے تھے جو سپریم کورٹ کے ماہر ہو رہے تھے کسی اور جگہ پہ ہو رہے تھے یہ تمام جماعتیں انہی دھرنوں کے اندر شامل تھیں تو یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ اس وقت اگر وہ سراپا احتجاج ہیں کن افراد کے خلاف وہ سراپا احتجاج ہیں کس کی جیت کو لے کے وہ سراپا احتجاج ہیں کہ یہ جھوٹے جیتے ہوا ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے پاکستان مسلم ریگ نون کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے راشد سمرو صاحب میں پہلے تو دھمکی یہ دی کہ یہ پولس والے اپنی وینیں ہٹا لیں نہیں تو ان کو الٹا دیں گے پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ تو دہاڑی دار ہیں یہ تو تنخواہیں لیتے ہیں یہ تو میری ایک ٹھونکی مار نہیں ہے انہوں نے دو اداروں کے سربراہوں کو بقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ انہوں نے ہمیں ہروایا ہے اور انہوں نے دوسروں کو جتوایا ہے ہم تو ان کا مقابلہ کریں گے ان کے ساتھ ہمارا کیا مقابلہ ہے وہ آؤ سامنے آؤ ہم تمہارا مقابلہ کرتے ہیں جب اس طرح کی بیانبازی شروع ہو جائے تو کیا یہ اداروں کے لیے اداروں کی مضبوطی کے لیے ملک کی سالمیت کے لیے ریاست کی بہتری کے لیے کوئی آثار نمائع کر سکتی ہے کتائی طور پر نہیں کر سکتی اس وقت موجودہ صورتحال میں ریفٹ بہت زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور اس ریفٹ میں ایک ٹولہ اتنا بھی مضبوط نہیں ہوگا جو برسار اقتدار ہوگا کہ وہ تمام تر منظر راوے میں لوگوں کو دبانے یا لوگوں کو سمجھانے کے لیے کارگر ثابت ہو چودری نصار صاحب نے کہا ہے یہ جو مبارک مادین لے رہے ہیں ان کو مبارک مادین لینے دیں ان کو اسی طرح جوتیاں پڑھیں گے کس کے بارے میں بات کر رہا ہے نون لیگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں مبارک مادین تو نون لیگ لے رہی ہے انہوں نے کہا کمیشنر راول پنڈی بول پڑا اور بھی بولیں گے بلاخر فتح حقی ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا بے شرم ہے یہ لوگ جو ہار کر بھی مبارک مادین لے رہے ہیں میں جو ناکری ہے کسی فاجی کی نہیں کرتا میں عزت کی سیاست کرتا ہوں یہ بیان اب جو وہ کر رہے ہیں تو یہ کس کے اگینس پہ جا رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلی بار میں پاکستان تحریک انصاف میں جانے کو تیار نہیں تھا اور اب کی بار میں نون لیگ میں جانے کو تیار نہیں ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ جو سب ٹھیک ہو جائے گا اس کے اندر بہت سارے جو خراب ہو جائیں گے وہ کون کون سے ہوں گے اب چادری نسار علی خان صاحب یہ بات پاکستان تحریک انصاف کو تھوڑی کر رہے ہوں گے سنی اتحاد کانسل کو تھوڑی کر رہے ہوں گے مولانا فضل الرحمن صاحب مبارک بات ہے تھوڑی وصول کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب تو ہارے ہوئے ہیں اب وہ کون ہیں جو جیتے ہوئے مبارک باتیں وصول کر رہے ہیں جن کے بارے میں یہ تھا کہ یہ ہار رہے ہیں اور وہ جیتے مبارک باتیں وصول کر رہے ہیں اب ان لوگوں کے بارے میں اگر چادری نسار علی خان صاحب یہ رائے رکھ رہے ہیں تو یہ سب سے بڑا دھچکہ پاکستان مسلم دیگنون کو ہے لیکن میاں نواز شریف صاحب اور پاکستان مسلم دیگنون کی قیادت شاید یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ ان کے اپنے پرانے لوگ ان کے بارے میں کیا رائے رکھ رہے ہیں یعنی شاہد خاکان عباسی صاحب چودری نصار علی خان صاحب اس کے علاوہ اگر موجودہ صورتحال میں دیکھیں تو مشاہد حسین سید صاحب اس کے علاوہ بھی اور بہت سے افراد ہیں زبیر عمر صاحب زبیر عمر صاحب اب کون ہے زبیر عمر صاحب پارٹی ترجمان نہیں تھے وہ شخصیاتی ترجمان تھے کس شخصیت کے میاں نواز شریف صاحب کے اگر وہ باتیں کسی اور طرف کر رہے ہیں تو یہ بہتر عوام کے لیے فیصلے نہیں کر سکتے سولن قومی اسمبلی کے نو منتخب عراقین کے تنخواہیں اگر آپ کو پتا ہوں تو میں بتاؤں ڈیڑھ ارہ روپے کے مالیاتی بجٹ کی سفارشات منظور ہوئی ہیں یہ خاک عوام کی بہتری کے لیے آئیں گے کیشن اکاؤنٹس برانچ نے اپنی تجویز سیار کیا اور اس میں تنخواہوں کی مد کے اندر چار سو گیارہ اشاریہ ایک میلین روپے الاؤنسز کی مد کے اندر ایک سو تیس میلین روپے آپریشنل اخراجات کی مد کے اندر آٹھ سو اکانوے میلین روپے کا تخمینا لگایا ہے مراد کے لحاظ سے پچیس بزنس کلاس کی ائر ٹکٹس دی جائیں گی تین لاکھ روپے کے سفری واؤچرز دیے جائیں گے بلو پاسپورٹ دیا جائے گا قومی اسمبلی کے عراقین کو مفت فضائی اور ویلوے سفر کی سہولیات دی جائیں گے انہوں نے عوام کا کیا سوچنا ہے عوام جو بھوکی ماری ہوئی ہے اس کا کوئی سوچنے والا نہیں ہے لیکن ان لوگوں کو ٹی اے ڈی اے ملے گا کنوینس ملے گی خصوصی اضافی گھریلو اور سفری سمیت مختلف الاؤنسز کے لیے روزانہ ہزاروں روپے ملیں گے ہر ایم این اے کو بنیادی تنخواہ جو اس کی ڈیر لاکھ روپے ہے اس سے زیادہ اضافی الاؤنسز کے طور پر اٹھتیس ہزار روپے دیے جائیں گے قومی اسمبلی کے ہر میمبر کو ٹیلی فون الاؤنس کی مد میں دس ہزار روپے دیے جانے کا ابھی وہ کھاتا بنا رہے ہیں جی کہ ان کے لیے بہتری کرنی ہے عوام کی بہتری کے لیے کھاتے نہیں بن رہے ہیں قافی الاؤنس کی مد میں پانچ ہزار روپے دیے جانے قومی اسمبلی کے اراعین اڈالیس سا روپے خصوصی لیں گے اٹھائیس سا روپے جنرل لیں گے دو ہزار روپے روزانہ کنوینس الاؤنس حاصل کر سکیں ہر رکن کو غریلو سفر کے لیے بھی بزنس کلاس اور بیرون ملک سرکاری دوروں کے لیے فز کلاس میں مفت سفر کی سہولت دی جائے گی سبحان اللہ عوام مرتی رہے روتی رہے اشیاء خرونوش کی خریداری کے لیے لیکن ان تمام رکھنے اسمبلی کے لیے دو ہزار روپے یومیاں گھریلو الاؤنس حاصل کرنے کا حق دار انہیں قرار دیا جائے گا مجموعی طور پر دو ہزار کو ضرب دیں تین سو پینسٹھ سے پھر جو نتیجہ نکلے اس کو پانچ سے ضرب دیں یعنی پانچ سالوں کے لیے چھتیس لاکھ روپے تو یہی بنتا ہے ان کے خاندان کے افراد سرکاری پاسپورٹ کے اوپر سفر کرنے کی مجاز ہوں گے اراکینی اسمبلی اور ان کے اہل خانہ کو بلو پاسپورٹ جاری کیے جائیں گے قائمہ کمیٹی کا چیئر پرسن بننے پر ایم این اے کو پچیس ہزار روپے عزازیہ دیا جائے گا اگر کوئی ممبر کسی کمیٹی کا چیئر پرسن بنتا ہے تو اسے پرائیویٹ سیکیٹری دینا ہے سٹینو گرافر دینا ہے نائب کاسد دینا ہے برائیور دینا ہے تیرہ سو سی سی گاڑی دینی ہے مہانہ چھ سا لیٹر پٹرول اسے مفت فرام کرنا ہے پھر ان کے دوسرے اپنے لوگ کیا بولیں گے پھر یہ عوام بولنا شروع ہوگی جس عوام کو آپ نے دن کے اندر سبز باغ دکھائے ان سبز باغوں کی اصلیت یہ ہے کہ تم میں لگے ہوں ہیں عوام پہ اور عوام کو مجبور کیا جارہے کہ تم یہ کھاؤ گے پانچ پانچ تمہیں فرام کیے جائیں گے پانی بھی تمہیں نصیب نہیں ہوگا اسے کھانا پڑے گا یہ ہم نے تمہارے لیے کھانا فرام کیا ہے ہم نے تمہارے پیٹ کی شکم کی جو بھوک ہے اس کی آگ جو ہے اسے میٹانے کے لیے تمہیں یہ فرام کیا ہے یہ سوچ رہے ہیں یہ عوام کا کیا اس سے عوام کی بہتری کریں گے اپنے روزانہ کے بنیاد پہ بولتے رہیں گے آج کوئی بولا پرسوں کوئی اور بولے گا ترسوں کوئی اور بولے گا اگلے مہینے کوئی اور بولنا شروع ہوگا پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گرے با ہو جائیں گے ابھی میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کروا کروا تھو تھو کرنے پہ تو آئیں گے لیکن مستقبل قریب کے اندر پھر ایک ساتھ فیوی کال کی طرح یہ جڑے ہوئے ہوں گے اور ان کو الہدہ کرنا مشکل ہوگا لیکن جب یہ الہدہ ہوں گے تو معلوم پڑے گا وہ فیوی کال تو تھی نہیں پھر یہ عوام کے ساتھ جڑنے کے لیے تغدو کرنا شروع کر دیں لیکن کیا عوام اس بار فیصلہ کر چکے ہیں اگر عوام فیصلہ کر چکے ہیں تبدیلی کی لہر جنم لینا شروع ہو چکی ہے تو پاکستان کی بہتری کے لیے ہر کوئی بولے گا نظریات مختلف ہو سکتے ہیں ایویلویشن کیجئے کہ دھرتی مٹی اور مٹی کی خوشبو کے ساتھ کون جڑا ہوا ہے یہاں پہ کوئی بھی حکم چلانے والا صرف اپنے آپ کو پاکستانی نہیں کہہ سکتا جس پہ حکم چلایا جا رہا ہے وہ بھی پاکستانی ہے اس کے بھی احساسات ہیں اس کے بھی جذبات ہیں اس کی بھی خواہشات ہیں اس کے بھی کچھ خواب ہیں جن کی تکمین اسے چاہیے اور وہ اس کی خواہشات کے مطابق ہی چاہیے جس میں آئین پاکستان قانون پاکستان تاظرات پاکستان کے تحت اسے کچھ حقوق حاصل ہیں اور وہ حقوق اسے پراہم کرنا سب ہی کی ذمہ داری ہے لیکن ذمہ داری کون کون نے بھارا ہے وقت سب کے چہرے آئین کرتے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نکھے پاکستان